و السلام علیہ 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 السلام رحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا حریصن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار مومنین کے خیرخواہ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا مت کہو کیونکہ تم میں سے کوئی اگر اخت پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو وہ ان کے صدقہ کیے وے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا ناظرین کرام مصطفی جوائرات میں آج اس گوھر نایاب کی بارگاہ میں عقیدتوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں جن کو موسن امہ کہوں تو غلط نہ ہوگا جو سلطان الحدیث ہیں جن کے توسط سے امت کو احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا اور عظیم ترین زخیرہ پہنچا جو قبیلہ دوست سے تعلق رکھتے ہیں اصحاب سفا کی کہکشاں میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں فقر و فاقع جن کی دستار ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رچا ہوا جن کا کردار ہے جو انتہائی عبادت گزار ہیں انتہائی متوازے ہیں اور انتہائی پریزگار ہیں جو سرچشمائے علوم نبویہ سے سیراب ہونے کے لیے شدید بھوک اور مفلسی جیسی دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کیا کرتے تھے جو رازدار دین بھی ہیں اور رازدار اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں جن کو اللہ نے دعا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اتنا قوی حافظہ عطا فرمایا کہ جو زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتے تھے وہ منوان آپ کی یاد داشت کی فائل میں ٹرانسفر ہو کے مکمل طور پر سیف بھی ہو جایا کرتا تھا اور یوں کہ یہ کہ امت کے اندر ٹرانسفر بھی ہو جایا کرتا تھا جنہوں نے احادیث کی تلاش جستجو کو اپنا مقصود حیات بنا لیا تھا جن کا شمار مکسرین صحابہ کرام یعنی کسرت سے روایات کرنے والے صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو اہد رسالت میں غزوہ خیبر ہنین جیسے مارکوں میں بھی پیش پیش رہے جو جلیل قدر صحابہ کی صف میں کھڑے وے چمکتے وے دمکتے وے نظر آتے ہیں جن کو اگرچہ مدت قلیل لیکن مسلسل صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل رہی جو سائے کی طرح سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے مسجد سے گھر تمام معاملات اور جنگوں اور غزوات میں حاضر باش غلام کی طرح رہا کرتے تھے جنہوں نے کبھی قبول اسلام کے بعد تا حیات نبوی رفاقت کو ترک نہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ عدب و احترام کیا کرتے تھے کہ اس قدر باعدب تھے کہ بغیر طہارت کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافہ کرنا گوارہ نہیں کیا کرتے تھے جو کوئی تجارت نہ کرتے تھے تلاش معاش سے مکمل طور پر آزاد تھے صرف اور صرف صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حصول علم کے جویاں متمنی تھے جن کو حضور سے محبت اس قدر تھی اس قدر تھی ناظرین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے جو خوشی چھلکتی تھی تو آپ بھی خوش ہو جایا کرتے تھے اور سرورد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اگر حضن و ملال کے آثار اگر نمائی ہوتے تو آپ بھی رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں عشق کی اس مسنت پر تشریف فرما صحابی ناظرین کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص انایات تھیں جن کا قلب اور جن کی روح سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد بھی ان کی یادوں میں اور ان کے حسن میں ہی کھویا رہتی تھی یعنی خود اپنے عشق رسول میں اضافہ کرنے اور دوسروں کے دلوں میں محبت رسول کی شما روشن کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہو جب کسی دیہاتی کو دیکھتے یا ایسے شخص کو پاتے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہوتی تو آپ فرماتے کہ آؤ میں تمہیں انسانیت کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن شمائل اور فضائل سناتا ہوں اس کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کا تذکرہ فرماتے اور آخر میں فرماتے کہ میرے ماں باپ حضور پر فیدا ہوں کہ میں نے ایسی منمونی صورت نہ پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں کبھی دیکھی کبھی یوں ارشاد فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسن جمال کا پیکر کبھی نہیں دیکھا ایسا لگتا جیسے رخ تابہ میں سورج گردش کر رہا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے ناظرین آئیل بیت اتھار سے بہت محبت کرتے تھے اور جہاں موقع ملتا خوب برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے چنانچہ ایک مرتبہ آپ کی ملاقات حضرت حسن علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے کہا مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسا دیا تھا حضرت حسن علیہ السلام نے جیسے ہی کپڑھ ہٹایا آپ نے اس ہی جگہ پہ بوسا دیا اہد سدیقی میں آپ کا کردار فتنہ ارتداد کی سرگوپی کے لیے بہت زیادہ عام رہا اور بہرین کے آپ گورنر بھی مقرر کیے گئے آئیے صاحب تنگ دستی بھی آپ نے بہت دیکھی اور اس کے بعد پھر خوشحالی بھی بہت دیکھی انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں سلطان الحدیث کہا جاتا ہے تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں یقین ان کسی تار رفع کے محتاج نہیں پہلی شخصیت منتاز عالمی دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائے دوسری شخصیت منتاز سکولر جناب علامہ شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے تیسری شخصیت منتاز عالمی دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزار بھی صاحب تشریف فرمائے تین احباب کو اسلام علیکم خوشحام دید آخر میں ملک کے معروف صناخہ جناب محمد شازیب جاوید گنجیال بھی صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے سب سے پہلے تو ظاہر ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعرف جو ہے وہ ضرور لوگوں کو کروائیے خاص طور پر آپ کی ینگ جنریشن نے ان کو کروائیے کہ کیا تعرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہستیوں کا پیش کیا پھر آپ کا ایمان لانا اور مصطفی مدرسہ کہوں مصطفی اسکول کہوں مصطفی کالج کہوں مصطفی یونیورسٹی کہوں جسے حساب سفہ کہا جاتا ہے اس کے آپ قیمتی ترین سٹورنٹ تھے وہ بتائیے اور پھر آپ کا جو فقر رفاقہ تھا وہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بلہو عنی ولو آیا اور خود رب کائنات نے فرمایا تھا یا ایوہ الرسول بلہ ما انزیل علیکم ربک اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے جو آپ پہ نازل کیا ہے وہ اپنے امتیوں تک پہنچا دیں اور آپ کے پہنچانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا کلام وہ مہر تصدیق ثبت کرتا ہے جو دین کی تکمیل کی مہر لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے جو حضور کو امت کے لیے دیا تھا آپ نے پورے کا پورا وہ امت کو عطا کر دیا اور وہ عطا کرنے کے بعد آپ نے امت کے اوپر جو فریض آیت کیا وہ ہے بلکو انی ولو آیا میری طرف سے آگے ضرور پہنچانا ہے اگرچہ تم ایک نشانی یا ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچاتے درست تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام ردوان لال مجمعین اس حوالے سے ایک دوسرے سے بڑا بڑ چڑھ کے آگے نظر آتے ہیں پہلے جو کبار صحابہ ہیں ان کی قلت روایت ہے اور بعد والوں کی کسرت روایت ہے قلت روایت اس لیے ہے چونکہ وہ صحابہ اکرام جو تھے ان کے سامنے بھی وہی صحابہ تھے جو حضور سے فیض یاب ہو رہے ہیں بلکو ٹھیک لہذا ان کے سامنے اتنے بیان کی حاجت نہیں تھے تو یہ جو پیچھے آئے ہیں صحابہ اکرام یہ بھی تھے لیکن چونکہ ان کی عمریں اس وقت حضور کے دور میں کم تھی تو ان کو طویل عمریں ملیں تو آگے جو تابعین کا دور آیا ہے تو ان کو پھر یہ احادیث کسرت سے بیان کرنے والے ہوئے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہی صحابہ اکرام میں سے جو آخر میں آئے ہیں ان کے سرخیلے کلندر وہ نظر آتے ہیں کہ آپ نے پوری دنیا کو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری فیوز و برکاتتا کیے بلکہ باطنی فیوز و برکاتتا کیے ٹوٹل چار برس ملے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے والد بچپن میں ہی آپ کے انتقال کر چکے تھے آپ کے صرف والدہ مہترمہ تھی کوئی بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا اور یمن کے علاقہ میں آپ رہتے تھے دو صاحب کا قبیلہ اور یہ وہی دو صاحب کا قبیلہ ہے جس کے حضرت ابو حیل بن نمبر دو صلی اللہ علیہ وسلم مقام و کرمہ میں حضور کے خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے اور جن کو منع کیا گیا تھا حضور کی آواز سننے تھے تو انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ پڑھ رہے تھے تو وہ کانوں کے ذریعے دل میں ایسا ہوتا ہے کہ آئے تو کفر کے ساتھ اور واپس گئے تو مکمل اسلام اس میچی آواز نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا اور پھر وہی آواز جو ہے وہ آگے انہوں نے اپنے قبیلے میں پہنچائی اور انہی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ پہلے ان کی تبلیغ سے پورا قبیلہ اور اسی میں آپ شامل تھے تو جب آپ وہاں سے پھر دل کے اندر آیا ہے نا کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم کیوں نہ ان کی خدمت میں چلے تو پھر کشاں کشاں آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لے گئے یہ مدینہ منورہ پہنچے یہاں سے پتا چلا کہ حضور خیبر میں پیچھے چلے گے حضور علیہ السلام کے یعنی وہ شوق جہ چند لمحات کی جدائی بھی برداشت نہ کرتے گا پیچھے چلے گے وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تیبہ طاہرہ میں حاضری دی آپ نے ان کا آنا خوشمدید فرمایا اور ان کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائی اور خیبر کے اندر جو آپ نے غنیمت تقسیم فرمایا تھا اس کے اندر سے حضرت ابو حریرہ کو بھی حساس آگی جب یہ واپس آگئے اب دل میں ایک کلک تھی کہ مجھے تو غلامی مصطفیٰ کی جو چاشنی مل رہی ہے میری والدہ اس سے ابھی تک معروم ہے یہ صرف میری وجہ سے ادھر آئی ہے حضور کی وجہ سے نہیں آئی تو اسی لئے بار بار دعوت دیتے تھے تو وہ انکار کر دیتی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نامناسب کچھ جملے کہہ دیئے تو یہ بڑے پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں آگے حضور اب ظاہری اسباب ختم ہو گئے میری والدہ کچھ نہیں مان رہی اب آپ کی کرم نوازی کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آپ میری والدہ کے قبول اسلام کی دعا فرمائیں تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو یہ فوری طور پر دعا سنتے ہی گھر کی طرف گئے اور اشاق تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ تھا کہ پہلے میں پہنچا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی دعا کا اثر تو جب گھر گئے تو والدہ جو ہے وہ غسل کر لی تھی پردے کے پیچھے تو انہوں نے کہا روک جاؤ جدر سے آئے دروازے پر روک دیا اب اس کے بعد فارغ ہوئی تو ماں یہ کون سا نہانے کا وقت ہے آپ نے غسل کیا انہوں نے کہا بیٹا میں نے غسل کر لیا کفر کی ساری غلازت دور کر دی اب میں تیرے سامنے گواہی دیتی ہوں اشادو اللہ تو جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے تو آپ نے اصحاب صوفہ کے اندر ان کو شامل فرمائے اصحاب صوفہ وہ خوشبخت لوگوں کا گروہ تھا جو تمام دنیا کو چھوڑ کر صرف حضور کے در پر پڑے رہتے تھے اور انہی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کائنات نے فرما دیا تھا محبوب جب ان کے سامنے سے گزرا کریں تو چند لمحے دیدار کی خیرات اتا کرتی تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے حضور کا دیدار کرتے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نوٹ کرتے انہی صحابہ اکرام میں سے جو سب سے زیادہ نام نمائی ہے صحابہ صوفہ میں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم بڑی فقر کی زندگی گزاری ہے تو ان کی زندگی فقر سے بھری پڑی کیونکہ آپ کہتے ہیں مجھے کاروبار سے دلچسپی نہیں تھی میں دوست یمن سے کوئی کاروبار کرنی نہیں آیا تو میں تو حضور کے دیدار کے لئے آیا ہوا تو لہٰذا میں کوئی لمحہ فروغزاشت نہیں کرتا تھا تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فقر کا سامنا بھی کرنا پڑا اور وہ مشہور واقعات جو ادھر سے ہی ہوئے ہیں صحابہ صوفہ کے اندر سے ہی وہ ستر سے آبا اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو بھوک لگی حضرت ابو بکر صدیق سے بھوکے کو کھانا کھلانے کی فضیلت پوچھی تو انہوں نے فضیلت بتا دی لیکن مقصود تاکہ نہ پہنچے تو جب آقا تشریف لائے تو آقا سے پوچھا تو آقا نے فرمایا آؤ ہم تمہیں فضیلت بتاتے نہیں ہیں فضیلت دکھا دے تو پھر ان کو حضور اپنے آستانہ پر لے کر آئے اور جب گھر کے اندر سے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کہتے ہیں میرے دل میں تو سکون آگے بھی چلو دودھ ملے گا مزی ہو جائے لیکن یہ تھا کہ حضور کو صرف آپ کی نہیں فکر وہ جتنے باہر بیٹھے ہوئے ان کی بھی فکر ہے تو فرمایا جاؤں ان کو بلا کے لے تو جب ان کو لے کے ہے کہتے ہیں میرے لئے کیا بچے گئے گھونڈ بھی میرے تک نہیں آئے گا ان کو قاسم بنا دیا کہ تقسیم کرو سب سے پہلے آپ تقسیم کرو یہ استعارہ تھا کہ یہ ظاہراً تم دودھ تقسیم کر رہے حقیقت میں میری حدیثیں تقسیم کرو تو یہاں پر آ کر پھر آپ نے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا اور وہ تو دست مصطفیٰ کی پرکت تھی کہ وہ سب پیتے گئے اور آخر میں پھر آپ کا وہ نمبر آیا کیوں جناب ابو حریرہ کیسا تھا وہ جانے شیرہ دودھ سے موپر گیا اور یہی ہم دیکھتے کہ ایک مرتبہ کہتے پھر مجھے بھوک لگی تھی تو حضور گھر میں لے آئے اور پھر صحابہ صفحہ کو بلایا اور ایک چھوٹی سی پلیٹ تھی جس میں کشمی تھوڑے رکھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا یہ تناول کرو سب نے کھا لیا وہ بھی اسی طرح رہ گئے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ نے جو ذکر کیا امام حسن پا کے حوالے سے تو حضرت ابو حریرہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ فرماتے تھے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ مولا علی المرتضی شریف خدا کے برادر اکبر کہتے ہیں ہم سب کے لیے صحابہ صفحہ کے لیے وہ بہت مفید اور معامن تھے کہ وہ اکثر آتے تھے اور ہم سب کو اپنے گھروں میں لے جاتے اور وہاں جا کر ہمیں کھانا کھلایا آج تو برکاتی صاحب ہائیوے پہ فاسٹ ٹریک پہ ہیں اور کسی طور سے بھی میڈل آرڈر پہ نہیں آ رہے کسی طور سے بسم اللہ آگے جی آگے بڑھاتے ہیں کیا ظاہر ہے ذکر اتنا رفتوں والا ہے اتنا پیار والا ہے کہ اس میں تو ایک ایمانی کیفیت جو کچھ اور ہی ہوتی ہے کہ جتنا ہم زیادہ سے زیادہ ہدایے پیش کر دیں راکھ صاحب آئیے اب ذرا آپ بھی ہدایے پیش کیجئے اور بتائیے خاص طور پر حدیث کی دنیا میں آپ کو سلطان حدیث کہا جاتا ہے جو فضل و کمال اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا اس پر ذرا گفتگو کیجئے اور خاص طور پر جو جو مروان جیسے لوگ عموان چونکہ وہ ٹیسٹر لگا کے چیک کیا کرتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں یہ کی تھی یہ تو غلامانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف میں چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں تو وہ جو ورطہ حیرت میں مبتلا کیا تھا مروان کو وہ ذرا بتائیے کیا ہوا اور پر خاص طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تلامیزات تھے ان کے بارے میں ہی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شخصیت کی نمائیں پہلو بیان ہو رہے تھے میں ان لوگوں کو دعوت دوں گا جو مذاہب کی دنیا کا متعلق کرنا چاہتے ہیں ذرا قبیلہ دوست کی اس فرد کا بھی متعلقی دیئے جو اپنے قبیلے سے آتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح رہتا ہے کہ رہنے کا حق ادا کر دیتا ہے یہ انسان کے اندر وہ کون سی فطرت ہے کون سی جبلت ہے کون سی روح ہے جو مذہب کو قبول بھی کرنا چاہتی ہے اور مذہب کے ساتھ کومنٹمنٹ کا وہ میعار بھی متعین کر کے جاتی ہے کہ جن کی ہم مثالیں دیتے رہتے ہیں تو دیکھیں ایسے لوگوں کا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت نہیں تو حضرت ابو حریرہ کے حیات بتاتی ہے کہ مذہب بھی انسان کے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے کھانا اور پینا ضروری ہے بلکل بریات ہے مذہب بلکل ہی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک عجیب رنگ تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک پیاری فطرت تھی کہ آپ ہر بندے کو آنے کے بعد اس کی استعداد کو چیک کر لیتے تھے کہ یہ کون سی فطرت لے کر آیا ہے تو آپ کا وہ لگن کا پہلو شوق کا پہلو اور وہ وبستگی کا پہلو ابتدائی طور پر وہیں ہی تائے ہو گیا تھا غزوہ خیبر میں حضور کی نگاہ نے صرف آپ کو غور سے نہیں دیکھا بلکہ کہا کہ آپ جیسے غلام کو بھی تلاش کر رہے تھے وہ بھی یہاں پہنچ چکا ہے واہ واہ یعنی فریم سیٹ کر دیا دراصل کارنے کہ یہ اس فریم میں جائیں گے پھر آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آپ کو بقاعدہ دعائیں بھی دیں کہ میری جو حدیث کا ذخیرہ ہے اکوال کا احمال کا اور احوال کا اس کی جمع بندی اور اس کی حفاظت آپ کے ذمہیں آئے گی وہ دعائیں ضرور کی لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی فطرت کا سلوپ دیکھیں آپ خود کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا وبستہ کیا خود کہتے تھے جیسے سائیہ شخص کے ساتھ رہتا ہے یعنی لوگ تجارت کیا کرتے تھے دیگر مشروفیات کے لئے بھی جاتے تھے لیکن آپ سائیہ کی طرح ساتھ میں سائیہ کی طرح رہتا ہوں ایک تو وہ خود بتاتے پھر کہتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات بھی پوچھا تھا کہ حضور خود کہتے تھے کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ سوال آپ ہی پوچھے گے کہ سب سے زیادہ قیامت والے دین آپ کی شفاہت کا حق دار بندہ کون بنے گا آپ مجھے فرمائیں چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ خود فرمائیں گے کہ جو میری حدیثوں کو یاد کرے گا آگے پھیلائے گا اور اس پر رہے گا وہ سب سے زیادہ میری شفاہت کا حق دار اس دنیا کا مرکزی سوال ہے یہ مرکزی سوال لیکن ہماری عقیدت کا مرکز نہیں ہے وہ حضرت ابو حریرہ ہمیں بتلوا کر گئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا پھر جو اگلا بڑا خوبصورت رنگ ہے پھر آپ نے اتنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کی لکھیں کہ محدثی نے لکھا جی پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث ہیں آپ سے بقاعدہ روایت ہوئی ہے اچھا روایت ہونے کے یہ مطلب نہیں تھا کہ اتنی بیان کرتے تھے مطلب ہے کہ باتیں تو بہت زیادہ تھیں لیکن محفوظ یہ ہو سکیں اور متفق علیہ جو حدیثیں آپ کی ہیں وہ تین سو پرچیس ہیں اور کمال یہ ہے کہ آپ سے جو لوگ روایت کرتے تھے ان روایت کرنے والوں میں حضرت عمر جیسوں کا نام حضرت عثمان حضرت طلح حضرت زبیر یہ عشرہ مبشرہ اور وہ رش کرتے تھے بلکہ کسی نے حضرت ابو عجوب انساری سے پوچھا کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ لوگ اولین میز بانے رسول ہیں اور حضور کی سب جاتاں باتیں آپ کو آنی چاہئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب کو حضرت ابو حریرہ کا نام لے کر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے ہیں اب ذرا آجائے یہ مروان والے واقعے پہ بڑی نبوی میں ٹک ٹکی لگا کر بیٹھتے ہیں جب بھی حضور ہے تو ساتھ ہوں مروان والے واقعے پہ آپ نے دیکھا پھر آپ کا یہ جو کسرت حدیث والا جو پہلو تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے اشاعت جہاں کی اس کے شواہد بھی کٹھائے کروا ہے اپنوں سے نہیں ان لوگوں سے بھی جن کے بارے میں ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ ایک الگر لائن کے بھی لوگ تھے تو مروان جیسے بندے کو جب آپ کچھ عمور پر تنبیہ فرماتے تھے سمجھاتے تھے کہ اس طرح آپ معاملات کو چلائیں تو اس نے دو ٹیسٹ کیا آپ کے ایک ٹیسٹ تو اس نے یہ کیا کہ یار یہ بتیں آپ نے تین یا چار سال کارسہ گزارا اور اتنی حدیث ہیں آپ کو یاد ہیں تو ایک تو آپ نے کلائرٹی دی کہ سارے لوگ کاروبار کے لیے چلے جاتے تھے میں نے فکر و فاقع کی پروانے کی میں نے ہر وقت حضور سے حدیث اس کے علاوہ اس نے امتحان کے طور پر ایک جگہ ایک کاتب کو چھپا کے بٹھا دیا اور اس کو کہا جی ان سے حدیثیں پوچھے تو آپ نے حدیثیں بیان کی سال کے بعد یہی دوبارہ واقعہ پیش کرائے گیا بلکل انہیں لفظوں کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ تو وہ حیران رہ گیا کہ لگتا ہی ہے کہ حضرت وہ جو دودھ دودھ استیارت حدیث نبوی کی حفاظت کا پھر حضور نے خود بھی آپ کو کہہ دیا کہ میں آپ کو دو علم دے کر جا رہا ہوں ایک علم تو پھیلانا لیکن دوسرا علم سینے میں محفوظ رکھنا چونکہ پھیلاؤ گے تو مسائل میں مشکل آتا ہے اچھا آپ نے باقاعدہ مطلب جو ہے حلق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ دور فتن کی حدیث ہیں یا ظاہر فتنوں کی دور کی حدیث ہیں جو قریب تھے لیکن وہ بہت ہی ایسا راز ہے جو صرف آپ ہی کے سینے میں منتقل ہوا اب ذرا یہ بتائیے آگے جا کے بات کرتے ہیں وہ جو خاص طور پر آپ کا حافظہ اور دعا بلکہ میں آپ کی طرف جب آنگا آپ سے سوال کروں گا لیکن اس سے پہلے ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جو آپ کے وجود میں تھا اور جو عدب تھا وہ ذرا بتائیے کیونکہ میرا ماننا یہ سا بغیر عدب کے عشق نہیں ہے اور بغیر عشق کے جوہ اتنی وسط نہیں ہے ہوئی نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین جنید بھئی محبت اگر شدت اختیار کر کے عشق کا روپ دھار لے تو محب اور عاشق فانی دنیا سے بیگانہ ہو کر ہر لمحہ اپنے محبوب کے تصور اور جلووں میں گم رہتا ہے وہ عشق کی اور محبت کی لذت میں اس قدر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے کہ وہ محبوب کی محبت میں سنتا ہے محبوب کی محبت میں دیکھتا ہے اس کی چاہت میں چلتا ہے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہر لمحہ اس کے نام پر اپنی جان کو فیدا کرنے کے لئے تیار نظر آتا ہے وطلب میں میں نہیں رہتا میں تو ہو جاتا ہوں جی بالکل ایسا ہی ہے اس کی ایک عملی تصویر حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث نبویہ کے بہر بے کران آپ کی ذات ہے آپ کے عشق اور محبت کا اندازہ اس بات سے لگا یہ کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے اس قدر تعلق تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو ایک جملے میں آپ کی ساری محبت کو بیان کیا فرماتے ہیں ابو حریرہ تو ہر وقت حضور کی ذات سے چمٹے رہتے تھے ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ نظر آتے تھے عشق اور محبت کا علم یہ تھا کہ رسال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مدینہ طیبہ کے باہر سے کوئی شخص آتا جب آپ خود تلاش کرتے ہاتھ پکڑ کر پوچھتے تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے وہ کہتا کہ میں نے نہیں دیکھا فرماتے آؤ نہ پھر اس نے یار کی باتیں کر آؤ میں تمہیں اپنے نبی کا حسن سناتا ہوں اور اس نے جمال کا وہ ذکر چھڑتا نبی علیہ السلام کے رخصاروں کا ذکر ہوتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفوں کا ذکر ہوتا چشمان مقدس کا ذکر ہوتا ذکر کرتے کرتے یہ جو مجلس تھی اپنے اختتام پر پہنچتی تو حضرت ابو رہرہ ساری بات کو ایک جملے میں سمیٹتے کہتے اللہ کی قسم ہے میرے ماں باپ نبی علیہ السلام کی ذات پر قربان جائیں اتنی منموہنی صورت تو نہ آپ سے پہلے میں نے کبھی دیکھی ہے نہ آپ کے بعد کبھی دیکھی ہے اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ مار آئی تو شیعن احسن امیر رسول اللہ کہ انہ شمس تجری فی وجہی کہ اللہ کی قسم ہے میں نے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی جنید بھئی قابل توجہ بات ہے یہ نہیں کہا مار آئی تو بشراں مار آئی تو انساناں مار آئی تو رجولاں یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی یا کوئی بشر مار آئی تو شیعن کائنات انسانیت کی کوئی شیع نبی علیہ السلام سے بڑھ کر حسین میں نے نہیں دیکھی کہ انہ شمس تجری فی وجہی یوں لگتا تھا کہ جو سورج ہے وہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر رکس کرتا تھا آقا کریم کے چہرے پر جاری نظر آتا تھا یہ عشق جب الفاظ کا روپ دھارتا ہے آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظ لاتے ہیں کہ آپ کی وارفتگی کا اظہار ہوتا ہے کبھی کہتے ہیں میرے خلیل عبو القاسم نے یہ فرمایا کبھی کہتے ہیں میرے محبوب نے یہ فرمایا کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا نام مبارک زبان پر آتا غش کھا کر زمین پر گل پڑتے حدیث بھی آن نہ کر سکتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ صرف قالہ کے لفظ زبان پر آتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ایک رکت تاری ہو جاتی گریہ ازاری تاری ہوتا حدیث بھی آن نہ کر سکتے پھر ہم یہ بات بھی جانتے ہیں محبت اور عدب کا پہلا محبت اور عشق کا پہلا کرینا تازیم اور عدب ہے تازیم اور عدب کے بغیر عشق نہیں لیکن حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ جو پہلو ہے عدب رسول یہ بھی انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے آپ نے خود اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ میں نے بغیر طہارت کے کبھی اپنے معبوب کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا بغیر طہارت کے نبی علیہ السلام سے مصافحہ نہیں کرنا فرماتے یہ میرا اصول تھا لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ میں مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا نبی علیہ السلام سامنے سے تشریف لائے آپ فوراں میر پاس آئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اب حکم رسول تھا میں حکم رسول پر ساتھ چلا مجلس جیسے ہی سجی حضور تشریف فرما ہوئے تو میں چپکے سے اٹھ کر گھر چلا گیا غسل کر کے دوبارہ آیا نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ریرہ کہاں گئے تھے میں نے عرض کیا حضور مجھے طہارت کی ضرورت تھی ہو کر تارت کے ساتھ غسل کر کے آپ کی مجلس میں دوبارہ حاضر ہوا اچھا پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی خوشی میں میری خوشی تھی ان کے غم میں میرا غم تھا ان کی اداسی میں میری اداسی تھی بلکہ دل سے دل کا کنیکشن جو جڑا ہوا تھا فرماتے ہیں کہ تکلیف اگر آقا کریم کو پہنچتی تو تڑپ میں جاتا تھا ساتھ اجری کے اندر جس وقت مسجد نبی کی بست کا معاملہ تھا کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ نے اس قدر پتھر اٹھائے کہ جو آپ کے سینے تک آ رہے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام تکلیف کے اندر ہیں میں یہ گوارہ نہ کر سکا حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں فوراں آگے بڑھا میں نے عرض کیا حضور یہ پتھر مجھے دے دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو رہرہ اور بھی تو پڑھے ہوئے ہیں اور پتھر اٹھالو تم اللہ کی بارگاہ سے عجر کے طالب ہو تو مجھے عجر کی ضرورت نہیں ہے اس لئے تم اور پتھر اٹھالو یہ عشق جب اور آگے بڑھتا ہے آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی جدائی کو کبھی گوارہ نہیں کر سکتا تھا بہرین مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا اور بھیجتے ہوئے فرمایا میں تجھے اللہ کی امانت میں دیتا ہوں جو اپنی امانت کو کبھی زائے نہیں کرتا اور وہاں حضرت عبداللہ حضرمی موجود تھے ان سے فرمایا فرمایا ابو ریرہ کا خیال رکھنا یہ میرے محبوب ہیں اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں یہی عذرت ابو ریرہ جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور میری جو زندگی ہے اور جو میری نظر کی تھنڈک ہے وہ تو آپ کا دیدار ہے آپ مجھے جدا نہ کریں اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں یہی محبت ہے اس کا تقاضہ ہے کہ محبوب کی ہر نسبت سے پیار کیا جائے ہر شہ سے پیار کیا جائے یہی عذرت ابو ریرہ ہیں امام حسن کے جنازے پر اعلان کرتے ہیں لوگوں تم کس کو دیکھو گے یاد رسول کے اندر شبیح رسول تو دنیا سے آئے 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 اور امام علی مقام کے قدموں کی غبار اپنی چادر سے صاف کر کے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے حسین اگر آپ کا وہ مقام جو میں جانتا ہوں لوگوں کو پتا چل جائے لوگ آپ کو کندوں سے نہ اتاریں آخری بات یہ ہے کہ جو ابو ریرہ آقا کریم کی آل سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اور وہی بات ہے ناظرین آپ دیکھئے یہ سب قدرت کا نظام ہے اور کیسا نظام ہے صاحب کیسا انتظام ہے کیسا انسرام ہے جس کو جو عقل سے ماورا نظر آتا ہے اور حقیقت ہے یہ عشقی منازل اور محبت کی منازل اور عطاؤں کی جو منازل ہیں ناظرین یہ عقل سے ماورا ہی ہوا کرتی ہیں عقل کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہوا کرتا ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہم نے عشقی محبت کے اور عدب کے مراحل میں یا اس ڈومین کے اندر اپنی عقل کو اس حنداز سے داخل کر دیا ہے کہ چیزوں کو ہم نے پھر غلط ملط کر دیا ہے بس یہ ذہن میں رکھیے صاحب کہ جناب ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کموں بیش چار برس ظاہری طور پر سرکار کے پاتے ہیں ٹوٹل چار برس ہی پاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں چار برس جو ہیں وہ کتنے یوں سمجھ لیجئے عظمتوں والے ہیں کہ کبار صاحبہ موجود ہیں سابقون الولون موجود ہیں عشرہ مبشرہ موجود ہیں لیکن روایات جو ہیں وہ آپ سے دیا کرتے ہیں اور آپ کی روایات کو کوٹ کیا کرتے ہیں اور پھر آپ کم عشق کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا لیکن آپ ہی کے جلووں میں آپ ہمیشہ گم رہتے تھے سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں لوٹس کے آپ کو بتائیں گے کہ سرکار علیہ السلام نے جو آپ کو دعائیں دیں اس میں سرکار علیہ السلام کے موجودات کا ظہور بھی ہو رہا ہے اور پھر جو دعائیں ہیں کیا کمال دعائیں ساتھ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں سر وردو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی چاہیتیں انتہائی پیار سلطان حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کر رہے ہیں جو ظاہر مصطفی یونیورسٹی کے انتہائی چمکتے ہوئے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور جن کے صدقے سے رہتی دنیا تک یقینا ہم جیسے امتیوں کے اوپر یہ احسان رہا کہ ہمیں عادی سے مبارکہ کی صورت میں انتہائی یونیورسٹ سمجھ لیجئے کہ اپنا کرم نوازیاں جو نصیب ہوئی ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے بھی نصیب ہوئی ہیں اب دعاؤں کا بڑا دخل ہے آپ کی حسنی میں سرکار علیہ السلام کی دعائیں جا وجا ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ نے اپنے حافظے کے حوالے سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی تو سرکار علیہ السلام نے دعا دی ماں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو وہاں سرکار علیہ السلام کی دعا پھر ماں کے حوالے سے آپ کی دعا پھر اسی طرح سے چونکہ فقر و فاخہ بہت تھا تو وہ ایک معجزہ بھی ہے ظاہر سرکار کا جو خجوروں کے معاملے میں دعا دی تو وہ خجوروں جو ہیں وہ پھر پچیس برس تک جو ہیں وہ آپ کے پاس بیونڈی امیجنیشن ہے بتائیے ذرا جی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ السلام کی ذاتے والا تبار تو وراؤ الورا ہے عام مومن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا بلکس ہی تو جب خود حضور صلی اللہ علیہ السلام جس کے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں تو پھر سبحان اللہ قبولیت میں کوئی شک بات نہیں ہے تو امام قاضی عجاز رحمت اللہ علیہ نے اپنی الشیفات شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ السلام کی دعاوں کا باقاعدہ ایک باب باندھا ہے کہ حضور نے کس کس کے لئے کب کب دعا کی اور وہ کیسے فوری طور پر قبول ہوئی اس میں ان دعاوں کا بھی ذکر کیا ہے جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدن ابو حریر رضی اللہ عنہ کی جو یاد داشت ہے قوت حافظہ ہے تو وہ پہلے تو عام تھی قوت حافظہ جس طرح ہوا کرتی کسی کی بھی کچھ چیزیں یاد رہ جاتی کچھ بول جاتی ہیں تو آپ بھی اسی قیفیت میں مبتلا تھے تو یہ بھی ایک عشق تھا ان کا اور اگر آپ کی زندگی مبارکہ یہ حاطہ کر کے ہم دیکھیں تو وہ آپ کی زندگی کے حوالے سے یہ شعر بخوبی وضاحت کرتا ہے کہ تیری الفت میں رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے آپ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تیری الفت میں رہنا ارادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں شہادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا تبار سے اتنا پیار اور محبت آپ کرنے والی شخصیت تھی تو اسی لئے دعاوں سے محرومی کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو عرض کی حضور مجھے دعا تا فرمائے آپ نے ویسے بھی دعا دیتے تو ایک الگ بات تھی لیکن یہاں پریکٹیکل ہی آپ نے فرمایا چادر کاندے پہ تھی فرمایا پھیلاؤ وہ پھیلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک یوں ڈالا دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے خالی ہاتھ میں تو اب جب انہوں نے وہ ساری نعمتیں ڈال دی فرمایا اس کو سینے سے لگا تو اب دیکھنے والا تو دیکھے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن دینے والا جانے یا لینے والا جانے یعنی ایسا ہے کہ بظاہر خالی ہاتھ ہیں دست مبارک لیکن ایسا لگ رہا لپے بھر بھر کے دے رہے ہیں لپے بھر بھر کے دے تو پھر اس میں دیکھئے کہ آپ فرماتے جیسے ہی میں نے وہ سینے میں اپنے لگایا تو وہ اتنا نور منتقل ہوا کہ اس وقت کے بعد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں آپ نے فرمائی کبھی بول گئی یہ ہوئی اللہ اکبر اللہ یہ حضور کی دعا کا آپ پر اثر تھا پھر ہم دیکھتے ہیں جو آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے سے میں ارز کر چکا ہوں جو آپ نے دعا کی اور جس کی وجہ سے قبولیت اسلام ہوئی یہ ماں سے بھی محبت تھی تو اسی لیے بعد میں آپ ایک جملہ بولا کرتے ہیں جب دو صحباب بیٹھ جاتے تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ حضور کی دعا تھی یہ آپ کی دعا اللہم مغفر لے ابی حریرہ والی امی ابی حریرہ والی من استغفر لے امی ابی حریرہ یا اللہ ابو حریرہ کی بھی مغفرت کر دے ابو حریرہ کی ماں کی بھی مغفرت کر دے اور جو میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت کر دے تو امام محمد بن سیلن کہتے ہیں ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو جیسے ہی آپ کی موں سے یہ جملے نکلے تو ہم نے فوری حضرت ابو حریرہ کی ماں کے لیے دعا کرنے کے لیے کیونکہ ہماری قبول ہونی کہ نہیں وہ ابو حریرہ جانے اور ان کا رب جانے لیکن ان کی دعا ہمیں تو نصیب ہو جائے تو یہ آپ کی والدہ مہترمہ کے حوالے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خجوروں کی آپ نے بات کری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثیر سے حابہ موجود تھے تو آپ نے فرمائے ابو حریرہ ہم نے ان کی جو میزبانی کرنی ہے تو کچھ آپ کے پاس ہے تو لے ہو تو میں گیا فوری طور پر میں نے کچھ خجوریں اٹھائیں اور وہ اکیس خجوریں تھی تو میں نے عرض کیا حضور بس یہی ہے تو فرمائے بس یہی نہیں ہے یہ بہت کچھ ہے دستے مبارک رکھا ورمائے آو بھی دس دس بندے آو اور کھاؤ وہ آتے گئے ان میں سے تناول کرتے گئے آتے گئے تناول کرتے گئے اور تین سو کے قریب وہ سے آب آتے سب کے سب پیٹ بھر کے کھا گئے اور دیکھا خجوریں اسی طرح یعنی یہ پہلا موجودہ جو آپ نے دکھایا خجوروں کے حوالے سے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک برتن میں رکھ لو ایک محفوظ جگہ پرزمبیل میں رکھ لو اور کبھی گنتی اب دوبارہ نہیں کرنی اور اس کے بعد کھاتے رہنا یعنی کھیلا جو ہے مطلب اس کو دیکھنا نہیں ہے تو مزوت جو تھا جس کے اندر آپ نے رکھا تو آپ فرماتے ہیں پھر وہ پچیس برستہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک جو ہے وہ آپ کے پاس وہ رہا اسی طرح آپ اس میں سے نکالتے رہے لوگوں کو کھلاتے رہے عام لوگوں کو جہاد میں گھر میں اتنا احسار اتنا احسار کرتے رہے حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں سے میں نے دو سو وسک سے زیادہ خجور خیرات کا دو سو وسک کتنا بنے گا ایک سو تیس کلو کا ایک وسک ہوتا ہے یہ ساڑھے چھے سو من کے قریب بنتے ہیں اچھا آپ بات کرتے رہے جاری ایک سو تیس کلو کا ایک وسک ہوتا ہے ساڑھے چھے سو من کے قریب آپ نے اس میں سے خجور خیرات کی اور یہاں سے جنیسہ بھی یہ بات نظر آتی کہ جو اس واقعے سے پہلے دو سو وس بتایا نا اس واقعے سے پہلے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں چوبیس ہزار کیجی ہوگیا ہے چوبیس ہزار کیجی اب اس میں آپ دیکھئے کہ اس واقعے سے پہلے پہلے آپ کے فقر کی باتیں ملتی ہیں آپ کو کبھی یہ ہوا کبھی جنون لاحق ہو جاتا کبھی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حجرِ اسود اور جہاں ممبر لگایا جاتا تھا وہاں درمیان میں آپ لیٹ جاتے لوگ کہتے ہیں ان کو جنون ہو گیا تو فرماتے ہیں مجھے پیٹ کا جنون ہے بھوک لگی ہے مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ہے تو آپ کی گردن پہ انہوں نے اپنا گھڑنا رکھ دیئے بھی ان کو کو جنون ہو گیا تو آپ اشارہ کر رہے تھے وہ ایسا جنون نہیں ہے یہ بھوک کا جنون ہے لیکن جب حضور نے یہ عطا کر دی پھر زندگی بھر کبھی بھوک کچھ گائی سے کیونکہ خود بھی تناول فرماتے رہے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی وہ میزبانی کر کے تبرک کے مجھے پا عطا کریں یعنی میرے سرکار علیہ السلام کے موجزات جو ہیں وہ ماں ورائے عقل ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہاں پہ بس عشق اور محبت اور عدب کا تقاضی ہے کہ انسان سر زکا کے سر تسلیم خم کرے اب ذرا ڈاکس صاحب یہ بتائیے جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ وہی بات ہے کہ جس انداز سے آپ نے فقر و فاقہ کو برداشت کیا بھوک کو برداشت کیا فلاس کو برداشت کیا طلب علم کے لیے سرکار علیہ السلام کی نزبت سے تو زہد و تقوی بھی آپ کا اپنے بامِ عروج پہ تھا عبادتوں کا زوغ بھی بامِ عروج پہ تھا اور پھر ایک بات جو خاص طور پر آپ کی زندگی کے جو دو فیزز ہیں یعنی ایک فیز وہ ہے جس میں انتہائی تنگ دستی ہے بھوک ہے پریشانی ہے اور ایک وہ فیزے جس میں خوشحالی ہے تو دونوں کا جو طرز زندگی تھا آپ کا یعنی دونوں عدوار کا وہ کیا تظر بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جہاں اکوال رسول کی حفاظت کا رنگ نظر آتا ہے وہاں آمال نبوی کی بھی بڑی واضح جھلک نظر آتی ہے آپ کے اندر اتباع نبوی کا بڑا گہرہ رنگ تھا تقوی کی بڑی گہری کیفیت اللہ زہد کیا پہ کرتے اتباع نبوی کے حوالے میں آپ کے شگرد کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جب بھی عبادت کرتے دیکھا تو عبادت کے اندر ارکان کی ادائیگی بلکل اسی طرح کرتے تھے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھی تھی تو لگتا ہے یہ ہے کہ آپ کی حفاظت حدیث کا قولی پہلو ہو یا حفاظت حدیث کا عملی پہلو ہو دونوں کی خیرات آپ کو وافر ملیتی دوسرا یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو زہد کا رنگ آ گیا کہ آپ کے سامنے ایک بھونی ہوئی بکری پیش لی گئی آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ نے کہا کہ اب ہمیں آپ کہتے ہیں یہ بھونی ہوئی بکریاں گھائیں ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر اختیاری کے پیش نظر تاکہ قیامت تک آنے والا میرا کوئی محروم امتی کو میری سنت یاد رہے وہ پریشان نہ ہو تو ہم نے حضور کو تو جو سے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا تو یہ ہم کیسی اس طرح کے لذیب کھانے کھا سکتے ہیں پھر لوگ نے دیکھا کہ رات کو آپ بقاعدہ شب زندہ دار تھے ٹھیک تو آپ کے ایک شگر تھے حضرت ابو عثمان نہندی وہ کہتے ایک دفعہ میں سات دن کے لیے آپ کے گھر رہا تو سات راتے میں دیکھتا آپ خود آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کا غلام ساری ساری رات جا کر گزار دیتے عبادت کرتے تھے نوافل پڑتے تھے یہ زوجہ وہی تھی جن کے آپ غلامی میں تھے اور بعد میں جب آپ کو خوشحالی نصیب ہوئی تو انہی سے آپ کا آگ دعا بلکہ اس پر آپ بقاعدہ شکر بھی ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی نیک فطرت عورت بنی ہے جس کا غلام اب یہ سعادت بھی رکھتا ہے کہ وہ اس کا باس بھی بن گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد رمضان کے بقاعدہ روزوں کا تو احتمام تھا ہی تھا لیکن ہر مہینے میں شروع میں یا آخر میں تین روزیں لازمی رکھتے تھے اس کا بھی آپ کے ہاں بڑا احتمام ملتا ہے بارہ ہزار مرتبہ تسبیح پڑھنا روزانہ آپ کا معمول تھا کونسی تسبیح پڑھتے تھے وہ سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم کے اشارے ملتے ہیں کیونکہ یہ تیسرا کلمہ کلمہ تمجید کی کیونکہ بہت زیادہ فضیلت ہے یہ آپ کے معمولات میں اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ہر وقت ایک ٹھیلی سی رہتی تھی اور اس میں گھٹلیاں ہوتی تھی جن کو ہر وقت آپ پڑھتے رہتے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا عبادت کا زوگ شوک اتنا زیادہ ہے کہ جب بھی فراغت کا کوئی لمحہ ملتا ہے تو ذہے کیے بغیر ذکر کی کیفیت میں مگن ہو جاتا ہے یعنی یہ گھٹلیوں پر پڑھنے کی دلیلیں یہاں سے مطلب جاتی جناب ابو رہے رسے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کا رنگ جیسے محترم بشارہ صاحب نے بتایا وہ ایک خاص قیفیت میں بیان کرتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ حدیث کو بیان کرنے کا جو رنگ ہونا چاہیے آنکھوں سے ہاں سو جائے ہیں حضور کا نام ادب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فرمودات کی ادائیگی میں ایک ایک لفظ بیان کرتے ہیں کمال احتیاط ایسا لگتا ہے جیسے چلوہ ایار کا دیدار کرتے ہو جو بیان کر رہے ہیں اور اگلے کے دل و دماغ میں وہ نقش کر دیتے ہیں بلکہ آپ کی شکر تو خود کہتے ہیں کہ جو حدیث ہیں آپ کو تو جو جہاتی تھی لیکن جو آپ سے سنتا تھا وہ بھی یاد کر لیتا تھا کہ آپ اتنی توجہ دے کر رک رک کے ٹھہر ٹھہر کر بیان کرتے تھے تاکہ میرے نبی کی ساری باتیں امت تک پہنچیں ایک بات جو بڑی بساخیر میں میں چاہتا ہوں اس پر کومنٹ ضرور کیجئے کہ آپ کی حیات تیبہ وہی جیسے ایک فقر کا زمانہ پھر ایک خوشحالی کا زمانہ جب آپ گورنری ملی بہنین کی تو مطلب کوئی تبدیل ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ جس جانور پر بیٹھے تھے آپ کا گدہ بھی اسی طرح سادہ تھا اور اس پر نمدہ نام کی عام سی وہ آتھر کی ہوتی تھی آپ کے وہ جو لگام تھی وہ خجور کی ہوتی تھی اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایک ناز تھا لادگا لوگوں کو کہتے تھے کہ تمہارا امیر آ رہا ہے دستہ صاف کر دو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر ایسے ہیں کہ سادگی بھی کمال درجے کی اور وقار بھی کمال درجے کا یعنی زندگی کو سمجھے تو اصل میں یہ لوگ سمجھے ہیں حقیقت زندگی کی کیا ہے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے ایکچولا میں ہونا کیسے چاہیے ایز مسلم اصل انہوں نے سمجھا ہے زندگی کو آخر میں ذرا آئیے چونکہ ظاہر ہے جو آپ کا ترہ ہے جو آپ کا امتیاز ہے جس کی وجہ سے آپ سلطان الحدیث کہلاتے ہیں آدیس مبارکہ میں چاہتا ہوں کچھ مرویات ضرور سنائیں جو لوگوں کی سیکھنے ان کے سمجھنے اور زندگی میں تبدیلی کے حوالے خاص طور پر جنید بھئی جو آپ کی مرویات ہیں وہ پانچ ہزار تین سو چوہتر کی تعداد ہے خواتین میں سب سے زیادہ جو روایتیں ہیں وہ سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی ہیں اور مجموعی طور پر آپ ہیں میں ایک بات عرض کر کہ آپ کی مرویات کی طرفات سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک سو بیالیس روایتیں آپ نے لیے ہیں سیدہ فاروق عاظم علی المرتضی سے پانچ سو چھہسی حدیث آپ نے روایت کی ہے اب ان مرویات میں سے ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے جس میں آپ نے ایک وظیفہ بتایا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اختتام پر صدق فطر اکٹھا ہوا تو نبی علیہ السلام نے مجھے اس کا نگران بنایا رات کا وقت تھا ایک چور آیا جس نے ایک لب دیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اس نے کہا کہ میں حاجت مند بھی ہوں ابو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ مجھے چھوڑ دیں فرماتے ہیں مجھے ترس آیا میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آذر ہوا تو یہ لفظ ہیں فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا خود نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا وہ رات والا جو تمہارا کہتی ہے اس کا کیا بنا عرص کے سرکار مجھے ترس آ گیا میں نے اس کو چھوڑ دیا فرمایا ابو رہرہ وہ آج پھر آئے گا فرماتے ہیں مجھے یقین تھا نبی علیہ السلام کی بات پر رات میں تاک میں رہا وہ دوبارہ آ گیا جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے پھر وہی بات کی کہ میری بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے اور میں آجت مانگ فرماتے ہیں ترس آ گیا پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح پھر سرکار نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا میں نے عرض کیا فرمایا آج پھر آئے گا پھر آئے گا پھر تیسری رات پھر آیا پھر وہی باتیں کی تو فرماتے ہیں میں نے کہا اب میں تو میں نہیں چھوڑوں گا اب میں نبی علیہ السلام کی خدمت تمہیں آذر کروں گا تم روز آتے ہو اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے فرمایا وہ وظیفہ کیا ہے تو اس نے کہا وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گستر پر جاتے ہوئے تو صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا جب صبح نبی علیہ السلام نے پوچھا قیدی کا کیا بنا تو عرص گیا حضور وہ تو مجھے یہ وظیفہ بتا کر چلا گیا میں نے چھوڑ دیا حضور نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا وہ خود شیطان تھا جو تین دن وہاں چور بن کر آتا رہا یعنی اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے اس کو ہمیں خاص طور پر جو ہے وہ اپنے جب ہم بیٹ پہ جار رہے ہیں کچھ شیطانی اثرات سے فاضح کیا بہت ضروری دوسری عدیس جو آپ کے وہ بڑی معروف عدیس ہے اور اس عدیس کی خاص بات یہ ہے کہ آج تمام مدارس دینیا کے اندر جو ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے اس میں جو بخاری شریف کی آخری عدیس پڑھائی جاتی ہے وہ آپ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہتے ہیں دو کلمیں ایسے ہیں زبان پر بڑے حلقے ہیں مزان کے اندر بڑے باری ہیں رحمان کو بڑے محبوب ہے سبحان اللہ و بی حمدی ہی سبحان اللہ العظیم اچھا پھر حدیث ہے آقا کریم کے ساتھ امت اور شفقت امت کی ساتھ آقا کریم کی شفقت اور محبت کے والے سے مسلم شریف کی فرماتے ہیں نوی علیہ السلام نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پتنگیں اور پروانیں اس کے اندر گرتے ہیں اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر چھنے چھنے تم اس میں گرنے کی کوشش کرو پھر ایک عدیث آداب معاشرت اور اخلاقیات کے والے سے جو ترمزی کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان میں سب سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہے پھر ایک عدیث ہے جو صدق و خیرات کے والے سے اپنے بیان کی متفق علیہ روایت ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص خجور کے برابر حلال مال سے صدقہ کرتا ہے فرمایا جان لو کہ اللہ صرف حلال مال کا صدقہ قبول کرتا ہے اب وہ جو خجور کے برابر اس نے صدقہ کیا فرمایا اللہ اپنی شان کے مطابق دانے ہاتھ سے وہ صدقہ قبول فرماتا ہے پھر اس صدقے کو صدقہ دینے والے کے لیے اس طرح پروان چڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے جہاں تک کہ وہ صدقہ کل پہاڑ کی ماند اس کو دکھائے جائے گا وہ خجور کے برابر صدقہ پہاڑ کی ماند شکل اختیار کر لے گا پھر ایک عدیس شریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے والے سے آپ نے ارشاد فرمائی جو بخاری شریف کی ہے کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے گمان کے مطابق اپنے رب کو پاتا ہے جو وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے اس گمان کے مطابق اپنے رب کو پائے گا یعنی اللہ کے بارے میں اس نے ذن رکھو پھر فرمایا جب بندہ ذکر کرتا ہے اپنی زبان کو عرکت دیتا ہے تو وہ اللہ کو اپنے ساتھ پاتا ہے وہ اللہ کا ذکر دل کے اندر کرتا ہے تو اللہ بھی خفیت طور پر اس کو یاد کرتا ہے وہ مجلس کے اندر رب کا ذکر کرتا ہے تو رب اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہے فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے فرمایا وہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے فرمایا وہ رب کی طرف چل کر آتا ہے رب اپنی شانک کے طابق دور اور آخری روایت آپ نے فرمایا مامن اہدن یسلمو علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی عردہ علیہ السلام سننے ابی دعوت کی روایت فرمایا جب کوئی مسلمان نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو لٹا دیتا ہے میں اس مسلمان کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں وَا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آئیے صاحب مل کر پھر سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سلام پیش کر دیتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعقن کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی پہنچا اور سرکار انشاءاللہ یقین اس کا جواب بھی فرمائیں بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا آپ تو شریف لائے اللہ تبارک و تعالی اس گفتگو کو ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کے لئے کل بروز محشر توشہ آخرت بنایا اور جناب ابو ریر رضی اللہ تعالی کا خاص صدقہ آتا فرمائے کتاب الشفا کی جانبی آپ کو لیے چلتے ہیں نماز اشاء کے بعد دو رکت نفل ادا کریں ادا کریں گیارہ بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد اکتالیس بار سور فاتحہ پڑیں اور دعا مانگیں اس طرح کہ یہ عمل سات دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کا کمال کول مبارک ہے کہ جس شخص میں بصیرت چونیوز میں آج مضمون ضرور پڑی حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹویٹر پر ہمیں فالو کر لیجئے فیس بک پیچ کو لائک کر لیجئے یوجیب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن کو ضرور کلک کر لیجئے ہمارے ساتھ ملک کے معروف سنا خان جناب محمد شازیب جعوید گنجیالوی صاحب موجود ہیں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم اور آخر میں آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید اہدہ وفا کریں گے لَا يُمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی کر کے عطاعت ابو حریرہ نے سمیٹی اللہ کی رحمت ابو حریرہ نے نبی کی کر کے نبی کی کر کے عطاعت ابو حریرہ نے سمیٹی اللہ کی رحمت ابو حریرہ نے نبی کی کر کے عطاعت حضور نے ان کو عطاعت علم خاص کیا عطاعت حضور نے ان کو عطاعت علم خاص کیا ہے عطاعت علم کی دولت عطاعت ابو حریرہ ہے بانٹی علم کی دولت ابو حریرہ نے نبی کی کر کے عطاعت رسول پاک کے فرمان یاد رکھے ہیں حدیثیں کی ہیں روایت ابو حریرہ نے حدیثیں کی ہیں روایت ابو حریرہ نے ہمیشہ خدمتیں سرکار میں رہے ساجد ہمیشہ خدمتیں سرکار میں رہے ساجد خریدی دنیا میں جنت جنت ابو حریرہ نے نبی کی کر کے عطاعت ابو حریرہ نے سمیٹی کی اللہ کی رحمت ابو حریرہ نے موسیقا 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 موسیقا